مزفر پورزلے کے بوڑی گنڈک ندی میں کارتک پونمہ سنان کے دوران پانچ بچے ندی میں ڈوب گئے ستھانے لوگوں کے مدد سے تین بچوں کو سکوشل ندی سے باہر نکال لیا گیا مہین دو بچے ندی کے تیز بہاو میں بہ گئے ہاتھ سے کے بعد موقع پر پہنچی ایس ڈی آر ایف کی ٹیم بچوں کی کوجبین میں جڑ گئے مہین دو بچوں کا شعب ابھی بھی لا پتا ہے جانکاری کے امسار کارتک پونمہ کے سنان پروے کے موقع پر بوڑی گنڈک ندی میں بچے گنگر سنان کر رہے تھے تب ہی گہرے پانی میں پانچ بچے چلے جانے کے وجہ سے ڈوب نے لگے شور مچانے پر ستھانے لوگوں نے بچوں کو بچانے کے لیے پانی میں کود پڑے اور تین بچوں کو سکوشل ندی سے باہر نکالا وہیں دو بچے ندی کے تیز بہاو میں بہ گئے جانکاری ملی ہے ابھی آج کارتک پورنیما آئے ہاں لوگ اشنان کرنے کے لیے آتے ہیں میرے آنے سے ادھر میں جب بھرمن کر رہی تھی ازی آرپے کے بوٹ پر تو پتا چلا پانچ منٹ پہلے دو بچے ڈوب گئے ہیں اسی سمیح سے لگاتار کھوز جاری ہے گوتا کھوڑ کو بھی لگایا گیا لیکن ابھی تک لاس ملی نہیں ہے پتا چلا ہے پھر ازی آرپ کی ٹیم بھی آئی ہے گوتا کھوڑ لے کے اکسیجن کے ساتھ وہ بھی ابھی پریاس کر رہی ابھی تک لاس ملی نہیں ہے ہم لوگ میں ویڈیو اوما بھارتی اور شیو صاحبی ہیں دو بچے دو بچے کی ڈوبنے کی سمنا ہاں یہاں لوگ بولے وہ بچہ اس کی دادی لے کے آئی تھی تو وہ اشنان کر کے سب کو کپڑا پڑا 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 کے ہات کے باہر کر دی اور خود اپنے کپڑا بدلنے لگی اس سمیں وہ کپڑا بدل رہی تھی وہ بچہ پھر جا کے پانی میں چلا گیا نہانے کے لیے پانچ لوگ گئے جس میں سے ایک آدمی تھے وہ تو تین کے نکال لیے دو بچے نہیں مل پائے اس کے کارے وہ نکال نہیں سکا فلحال ایس جی آر ایف کی ٹیم لاپتہ بچوں کا شب برامتگی کے لیے خوجبین میں جھٹی ہے گھٹنا کے دوران کل پانچ بچے تھے سبھی بچے اہیا پور تھانا شیطر کے ایک کول ہوا دادرے کی رہنے والے بتائے جا رہے ہیں لیکن ابھی بھی دو بچے لاپتہ ہیں پنجاب کیسرے ٹی وی کے لیے مظفر پور سے سنتوش تیواری کی ریپورٹ موسیقی